ڈرائیور بریک لگانے کا نام بھی نہیں لے رہا دیکھتے ہیں یہ رکھتا ہے کہ نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ اس نے ریس لگا دی وہ نکل گیا اچھی بات پہلی دکان ہے جس پر ہمام والی دکان ہے اسلام علیکم میں ہوں آون آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آون دھوکہ تو آج ہم کرکٹ کھیڑنے آئے ہیں جمعہ ہے تو یہ باہر آؤٹ نہیں دیکھتے ہیں آؤٹ 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 لی ہے اب ان کو کوئی خطرہ نہیں وہ مزید چینبالیں کھیل سکتے ہیں لیکن آؤٹ ہو گئے ہیں کیچ آؤٹ دے دیا میری باری ہے بھائی پکڑنا یہ بچہ ہے بہت ہی مسوم اس کا نام کیا ہے یہ میری سپیشل بیٹنگ دیکھنے آیا ہے یہ سب سے زیادہ بھولیں کھیل چکے ہیں یہ میں تو کہتا ہوں چھکا آؤٹ آؤٹ گئے اگلا بلیار نیکسٹ آؤور بھی کھیلیں گے اگر چوکہ نہ لگائے پائے تو یہ آؤٹ ڈکلیئر ہوں گے یہ پورا آور انہوں نے میس کر دیا ایک بھی چوکہ نہیں لگایا اور وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اگلا پلیئر کون موسم کافی آئے ٹھنڈا ہے بادل آسمان پر نظر آ رہے ہیں دھوپ تو آج کافی سخت نکلی ہوئی تھی ابھی جو ہے نا شام کا ٹائم جیسے قریب آیا ہے بادل آگئے آسمان پر اور سورج جو ہے نا وہ بلکل گروب ہونے کے قریب ہے بہت پیارا منظر ہے پتنی کیمرے میں کیسا منظر آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پیچھے دی چیٹ کریں آسمان پر بلکل بادل آگئے ہیں آپ دیکھیں اتنا بڑا روڈ ہے یہ فیصل آہ فیصل آباد روڈ جنگ کا مین روڈ ہے یہ ریڈیوں اور رکشوں کی وجہ سے بلکل جہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل روڈ کے ساتھ ہی ریڈیاں ہیں یہ فروس والی سبزیوں والی جس کی وجہ سے رش لگ جاتا ہے جو درنے میں دشواری ہوتی ہے اور یہ بلکل سامنے جو ہے نا عیوب چوک ہے جنگ کا سب سے بڑا آئیکونک چوک ہے جس کو ایوب چوک بولتے ہیں سب سے بڑا مین چوک ہے چیک کریں کتنے زیادہ رکشے ہو گائے ہیں اور ہمیں بڑی مشکل ہو رہی ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے جس کے زیادہ سواری ہیں جتنی زیادہ سواری ہیں نہیں جتنے زیادہ رکشے ہو گیا ہے بہت زیادہ رکشے ہو گیا ہے دکھا دکھا سواری ہوتی ہے اور رکشے والے ایسے آ جاتے ہیں نا یہ چیک کریں بالکل روڈ کے اوپر اور درمیان میں کتنی جگہ ہے گاڑی گزرنے کی یہ ٹائفیک پولیس سے گزارش ہے کہ ان کو ایک سائیڈ پر لگائے تاکہ جنہیں نداشت زیادہ نہ ہو یہ مین سرگودہ روڈ پر ہم جا رہے ہیں اب یہ کافی بہتر ہو گیا ہے پہلے اس کا بہت دورہ حال تھا بہت خراب روڈ تھا اسی روڈ پر جو ہے نا لاری اٹھا ہے یہاں پر ہم نے یہ پارسل دینا ہے جس میں ہے سمان ہے پہنے کا کچھ یوتے ہیں کپڑے ہیں بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے آگے جا کر بھی جو ہے نا مین اٹھا جو ہے چانگ کا خشاف کی ایک بس جو ہے نا وہ جا رہی ہے لیکن ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں روک کر دیکھتے ہیں بھائی یہ کشاف کی بس نکل گئی ہے جس پر ہم نے سمان دینا تھا ہم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں شاید وہ آگے سٹاپ کرے لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ آگے وہ سٹاپ کرے گی امید ہے یہاں پر یہ سٹاپ کرے گی تاکہ ہم اپنا پارسل اس کے حوالے کر سکیں ہم اسی انتظار میں ہیں کہ بریک لگائے لیکن وہ ہیستہ ہیستہ موو کر رہی ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں پیچھے 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 ڈرائیور جو ہے نا بریک لگانے کا نام بھی نہیں لے رہا دیکھتے ہیں یہ رکھتا ہے کہ نہیں کیا ہمارے ساتھ اس نے ریس لگا دی وہ نکل گیا چلا گیا ہم بچارے شالی مار ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی اور دوسری اب سرچ کرتے ہیں اب دوبارہ اڈے میں جاتے ہیں وہاں سے پتہ کرتے ہیں کوئی اور بس جو ہے نا جس میں جانا ہو کشاب کے لئے کشاب 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 لاہور راولپنڈی اسلام آباد باولپر ملتان کارڈا گوجرہ سمندری کشاب کی شاہد اس سائیڈ پر ہے بیک سائیڈ پر ہمارے ہاتھوں سے اتنی سنائرہ جو ہے نا موقع آب سے نکل گیا ہے اس بائک کی وجہ سے اس نے لیٹ کرتے ہیں تو پتہ بھی تھا کہ پہنچ بجے نکلنی ہے باس یہ چائے پیتا رہا ہے اب کہہ رہا شیٹ یہ ہے لاری اڈا کشاب جانگ سرگودہ بھائی کسی سے پوچھ لیں یہ ایک بھائی آئیں جانگ سرگودہ یہ تھوڑی سی بارش آ جائے نا یہ بورا اڈا ڈوب جاتا ہے بارش ٹپا ہم آئے ہیں ڈیجیٹل تسویح لینے تو ٹکھان پر راشتہ ہے دیکھتے ہیں ڈیجیٹل تسویح ڈیجیٹل تسویح ڈیجیٹل تسویح دیکھا دیں بھائی تو وہ لگی وی اسیہ کر سوڑ گیا وہ ہی دے دے یہ جات سوڑ گیا اسیہ ساگی کلر بھائی کلر بھائی سامنے چلالھوں آرین ٹھیک آرین ٹھیک آرین ٹھیک واہ ہاں رہے تھے واہ سامنے نہیں ہاں رہے چل ٹھیک یہاں گلاہ ہونا رہے ہیں جی کھڑے ہیں اس کا کیا نام ہے ٹوم فورڈ نائر ٹھیک ہے تیل لوری اڈا ابھی ہمارے پاس ایک گھنٹہ باقی ہے ساڑھے چھیں ساڑھے چھیں گاڑی نکلنی ہے اور آدھا گھنٹہ ہمارے پاس باقی ہے تو یہ ٹائم آدھا گھنٹہ ہم نے کسی طرح سپینڈ کرنا ہے تو یہاں پر ایک کر ویٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم ویٹ کرتے ہیں آدھا گھنٹہ آتے ہیں لنڈا بزار یہ جوتے آپ چیک کریں یہ یہ چیک کریں اب پر یہ سوٹ کرے گا ادھر بھی پڑے ہیں تین چار ریڈیاں آپ نظر آ رہی ہیں ہاں ہاں یہ والا یہ تو ٹانسر پہنتے ہیں لکی رانی سرکس میں یہ کافی بریٹیز پڑی ہیں جوتوں کی تین چار ریڈیاں ہیں بلکل روڈ کنارے یہ بھائی نے بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے آپ کو یہ دکھاتا ہوں بہت اچھی بات پہلی دکان ہے جس پر ہمام والی دکان ہے تو نماز کے ٹائم ہم نماز کے لئے جا چکے ہیں آپ ہی آ جائیں کمال ویلوگ بان رہا ہے ویلوگ ایسے ویڈیو 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 یوٹیوب پر اچھا یہ ایسے بان رہا ہے آپ نے ویڈیو آپ نے بنائی ہوئی ہے اچھا یہ خان صاحب کا علاقہ ہے کون سا بجوڑ ٹھیک اب ہم تسلی کی ہون بوکس سینکر میں جا رہے ہیں بہت پیارا کلر ہے بسم اللہ الرمان بسم اللہ الرمان یہ ہم نے ڈیجیزل تصویل ہی ہے بہت پیارا آورنج کلر ہے اس کا کیمرے میں کیا ایسا نظر آ رہا ہے تو یہ ان بھائی صاحب نے صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیں لے کر دی ہے یہ کہتے تھے کہ آپ ٹوپی بھی لے لیں میں نے کہا نہیں ٹوپی کی کوئی ضرورہ نہیں آپ انہوں زیادہ صدقہ جاریہ نہ کریں آپ شروع تصویل لے کر دے دیں ان بھائی صاحب نے لے کر دیا یہ تصویل تصویل اللہ پاک ان کے سواب اضافہ فرمائے ایک طویل انتظار کے بعد ہمارا جو جس کی انتظار میں ہم کھڑے تھے وہ بس آگئی ہے اپنا سومان اٹھاتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے وہ نکرے اس کے چیک کریں جس کے پیچھے ہم ہوتے ہیں وہ نکرے شروع کر دیتے ہیں ہاں رکنے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے یہ گاڑی سامنے یہ کپڑے جکتی ہے کپڑے جکتی ہے ہاں اس گاڑی میں ہم نے اپنا سامان دے دیا ہے پارسل تو وہ تقریباً نو ساڑھے نو تک پہنچ جائے گا تو وہاں سے وہ آدمی جس کا ہے وہ لے لے گا نمبر وغیر ہم نے ایک چینج کر دیا ہے پورا تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پر ہمیں انتظار کرتے ہوئے ہمیں